ہلو گائیز شیوراتری آنے والی ہے اور آج میں آپ کے لیے ورت میں کھائے جانے والی ایک نمکین کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو ورت میں بہت زیادہ من کرتا ہے کچھ نمکین کھایا جائے تو آج میں آپ کے لیے ایک دم بڑیہ ٹیسٹی نمکین کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے آلو لچھا سابودانہ نمکین تو فرنڈز آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے لے لیں یہاں پہ ایک کپ سابودانہ ویسے تو اس میں موٹے والے سابودانہ کا یوز کیا جاتا ہے لیکن میرے پاس باریک ہے تو وہی یوز کر رہی ہوں کاجو اور ایک کپ ہی میں نے یہاں پہ منگفلی دانہ لے لیا ہے گیس پہ رکھ دی ہے کڑھائی آئیل گرم ہونے کے لیے تو فرنڈز جیسے کہ یہ ورت میں کھائے جانے والی نمکین ہے تو میں نے سنفلار آئیل کا یوز کیا ہے آپ اپنے پسند کا کوئی بھی آئیل اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں آئیڈ کر دوں گی ایک کپ یہ سابودانہ جو ہم نے لیا تھا نا وہ ہم نے اس میں آئیڈ کرنا ہے دھیان رکھیں آئیل کا جو ٹیمپریچر ہو وہ ایک دم ہائی فلیم پہ ہو آئیل اگر لو ٹیمپریچر پہ ہوگا تو سابودانہ اچھے سے فولے گا نہیں تو آئیل کا ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہونا چاہیے اور اب جو ہمارے یہ سابودانہ ہے نا بلکل جیسے کہ پاپکون پف کرتے ہیں ویسے یہ ہو جائیں گے تو اسے دھیان سے ہمیں سیکھنا ہے یہ دھیان رکھیں کہ یہ جلے نا لیکن یہ بڑیہ سے گل جائے اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے ایک دم بڑیہ سے نا یہ ہر طرف سے پف ہو جائیں گے اور دیکھئے جیسے ہی سابودانہ پک گئے نا یہ اوپر فلوٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو جب یہ اس طرح سے فلوٹ کرنا شروع کر دینا آئیل کے اوپر یعنی کہ سابودانہ ایک دم بڑیہ سے ڈن ہو گیا ہے ہم اسے نکال لیں گے تو سابودانہ تو میں نے یہاں پہ نکال لیا نیکسٹ ہم یہاں پہ منگفلی کو فرائے کر لیں گے تو منگفلی کو نہ میں اس طرح سے لے لوں گی ایک کرچی کے اوپر یا جھرنی کے اوپر اور آئیل میں نے اس طرح سے ڈپ کر کے سے میں فرائے کر لوں گی تو منگفلی فرائے کرنے کا یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا منگفلی اوورکک نہیں ہوتی اور بہت آسانی سے آپ اسے آئیل میں سے نکال سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ چھاتے تو سابودانے کو بھی فرائے کر سکتے تھے لیکن سابودانہ نا پھر اچھے سے پاپ اپ نہیں ہوتا لیکن منگفلی بڑیا سے اسی طرح سے نا فرائے ہو جاتی ہے دیکھیں اچھے سے اس کا گولڈن کلر ہم چینج ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے ایزیلی نکال لیں گے تو اس طرح سے منگفلی جو فرائے کرنا ہے نا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے دیکھیں منگفلی فرائے ہوگی تو اسے نکال لیتے ہیں ہلکا سمجھ اس کا کلر جو ہے نا وہ کم لگ رہا تھا تو میں اسے تھوڑی دیر اور فرائے کروں گی آئل کا ٹیمپریچر یہاں پہ ہائی ہی ہے دیکھیں جیسے ہی منگفلی سہر طرف سے بڑیا سے سکھ گئی ہے نا میں اسے آئل میں سے نکال رہی ہوں دیکھیں آپ نے کتنی ایزیلی ہم اس طرح سے منگفلی کو فرائے کر سکتے ہیں نیکسٹ میں نے یہاں پہ کاجو لے لیے ہیں تو کاجو بھی میں سیملر میتھر سے ہی فرائے کروں گی دیکھیں اس طرح سے جھرنی کے اوپر لے لے اور انہیں فرائے کر لے اور فرنس کاجو جو ہے نا وہ بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اسے بہت دیر تک ہمیں فرائے نہیں کرنا ہے بہت جلدی ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس لئے فٹا فٹ سے اس طرح سے فرائے کر کے ہم نکال لیں گے تو لیجی ہمارے کاجو بھی پوفیکٹلی یہاں پہ فرائے ہو گئے ہیں آپ اس میں بادام ایڈ کر سکتے ہیں مکھانے ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو فروٹس پسند ہو نا وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں چار آلو آلو کو اچھے سے میں نے اس کا چھلکہ نکال دیا ہے واش کر لیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے نا ہمیں اسے گریٹ کرنا ہے تو موٹی والی سائٹ جو ہوتی ہے نا گریٹ رگے اس سے ہمیں اسے گریٹ کر لیں گے تو اس طرح سے نا ہمیں اسے گریٹ کر لیں گے اور دیکھیں آلو کے لچھے میں نے یہاں پہ بڑی ایسے گریٹ کر لیے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے نا ہمیں اس کے سٹارچ کو ریموو کرنا ہے جس کے لیے اس طرح سے پانی میں اسے آٹ کر کے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے نا رب کر لوں گی میں دیکھیں بلکل اسی طرح سے ہمیں اسے رب کرنا ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا نا آلو کا جو ایکسٹرہ سٹارچ ہے وہ اوپر آ جائے گا دیکھیں وائٹ سٹارچ اوپر آ گیا نا بس اسے ہمیں دو سے تین بار اسی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرہ سٹارچ ہے وہ نکل جائے تو جب تک آپ کو اوپر وائٹ سٹارچ فلوٹ کرتا ہوا دیکھیں تب تک آپ اسے اچھے سے واش کر لیں اس سے کیا ہوگا آلو کا سٹارچ نکل جائے گا اور لچھے آسانی سے فرائے ہو جائیں گے اب میں نے یہاں پہ ایک کپڑا لے لیا ہے اور اس کپڑے کے اوپر میں ان آلو کے لچھوں کو اس طرح سے فیلا دوں گی تاکہ اس میں جو بھی ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے otherwise جیسے ہم اسے آلو میں آٹ کریں گے نا فرائے کرنے کے لیے یہ اچھے سے فرائے تو ہو جائیں گے لیکن کیا ہوگا کہ آلو بہت زیادہ سپلٹر کرے گا تو اس لیے نا ہمیں اس طرح سے جو پانی ہے اس میں ایکسٹرہ اس کو درائے کر لینا ہے تو اس سے ہمارے جلنے کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے اور یہ اچھے سے نا فرائے بھی ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑی دیر اسے فین کے نیچے رکھ دے اسی طرح سے سپریڈ کر کے یا پھر اس طرح سے جیسے میں ٹیپ کر رہی ہوں ایک کپڑے کی مدد سے اسے بڑی ایسے ٹیپ کر لے آپ کچن ٹاوول ٹیشو پیپر سے بھی اسے ٹیپ کر سکتے ہیں لیکن ٹیشو پیپر میں کیا ہوتا ہے نا کیبر آلو کیل اچھے اتنے باریک ہوتے ہیں اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اس لئے کپڑے سے اسے ٹیپ کرنا نا زیادہ ایسی ہو جاتا ہے دیکھیں اب میں یہاں پہ نا ٹیشو پیپر سے بھی اسے ایک بار ٹیپ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور اب ہم اس کے سارے ایکسٹرا پانی کو نا یہاں پہ نکال دیں گے دیکھیں سارے ایکسٹرا پانی نکل گیا آئل یہاں پہ گرم ہے آئل بیسی ہائی ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے جیسے کی میں نے شروع میں کہا تھا اور اب ہم دیرے دیرے سے ان آلو کے لچوں کو اس میں فرائے کر لیں گے تو اسی طرح سے نہ آپ آلو کے لچوں میں آئل میں آئیڈ کرتے جائیں گے اور اسے بڑھیا سہ فرائے کر لیں گے اور دیکھیں یہاں پہ ایک دم بڑھیا سہ لچے فرائے ہو جانے چاہیے ایک دم بڑھیا سا گولڈن کلر جو ہے وہ ان میں آ جانا چاہیے دیکھ یہ لچے ہو گئے ہیں بڑھیا سہ فرائے ہلکا سا کلرس میں اور آئے گا اور دیکھئے بڑیہ سا کلرس میں آ گیا ہے گولڈن تو میں انہیں بھی یہاں پہ نکال لوں گی اور اسی طرح سے باقی کے بچے ہوئے آلو کے لچھوں کو بھی نہ میں فرائے کر لوں گی تو یہ نمکین مارکٹ میں برت کے دنوں میں فرینڈز بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے لیکن آپ نے دیکھا گھر پر یہ بنانا کتنی آسان ہے آپ اس میں چاہیں تو کڑی پتہ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سناریل ایڈ کر سکتے ہیں جو ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہو وہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو نہ پسند ہو انہیں آپ نکال سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ فرائے کر لیے اسی طرح سے میں اس کا سیکنڈ بیچ بھی فرائے کر لوں گی نیکسٹ آلو بھی ہمارے فرائے ہو گئے سابودانہ بھی فرائے مونگفلی بھی اور کاجو بھی اب ان سب کو اسیمبل کرنا ہے تو یہاں پہ سابودانے کے انڈر ہمیں ایڈ کر دیں گے کاجو اسی کے ساتھ اس میں جائے گی مونگفلی آپ اس میں کڑی پتے کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا یہ آلو لچھا جو ہم نے فرائے کیا تھا اور دیکھئے ہمارا آلو لچھا سابودانہ نمکین بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے تو اب مارکٹس اس سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب گھر پر ہی نہ یہ بہت ہی دیسٹی سی برت والی نمکین ریڈی کر سکتے ہیں مکھانے اس میں آٹ کر سکتے ہیں بادام کشمش جو آپ کو پسند ہونا فرینڈز ایکسٹر رائے فروٹس آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت ہی لیمٹیڈ چیزوں سے اسے بنایا ہے جو کہ گھر پر ہار ٹائم اویلیبل ہوتی ہے اب اس میں جائے گا تھوڑے سا کالی مرچ پاودر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کالی مرچ پاودر کا اس میں تو ضرور ایڈ کریں اور اسی کے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا سیندہ نمک ایڈ کر دیں گے تو یہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم زیادہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں سیندہ نمک ایڈ کر دیا ہے اور لیجئے اب اس سب کو کرنا ہے مکس اور ہمارا ورت والا آلو لچھا نمکین بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ شیوراتری گورت آنے والا ہے اس پر آپ اسے دن بر منچ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی کھانے کا من کر یا فٹا فٹ سے آپ نے یہ نمکین اگر بنا کر کے رکھی ہوگی تو آپ اسے فٹا فٹ سے انجوائے کر سکتے ہیں تو اسے کسی بھی اٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر دیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری یہ ریسپی بانچے تینکو فووچین